بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز آج ہی ایک سیکنڈ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ایس ایسیول سعید بھائی کے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم اس ویڈیو میں کیا بتانے لگے ہیں اس ویڈیو میں یہ بتا رہے ہیں کہ کافی سارے لوگوں کے کوسٹنز آئے تھے مرگا جان نہیں اٹھا رہا یا پتھے ہیں کمزور ہیں پتھی ہیں کمزور ہیں میں نے یہ ویڈیو دکھائی تھی چینل پہ اپنے بھی لیکن میں نے اس میں یہ چیز نہیں بتائی تھی کہ یہ مرگیوں کو دے سکتے ہیں نہیں میں نے بھی یہ بولا تھا کہ مرگیوں کو نہیں دے سکتے یہ ان مرگیوں کو نہیں دے سکتے جو انڈوں پہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ چربی کار جاتی ہیں یہ کمزور جانور کے لیے چاہے وہ مرگی ہے چاہے مرگا ہے چاہے وہ پتھا ہے چھے مینے کا چار مینے سے اوپر جو بھی چوزہ ہے جو پتھا ہے وہ اس کو آپ دے سکتے ہیں تو اس میں دو ہی چیزیں باجرے کا آٹا یا آپ کو آٹے کی چکی سے اس وقت سردیوں میں ملتا ہے تو آپ کسی بھی باجرہ لے کے بھی پسوا سکتے ہیں پسوا سکتے ہیں وہ مہنگا پار جاتا ہے ٹھیک ہے وہ پسوانے والے کلوں کے حساب سے سور پیا اور اوپر لے لیں گے ٹھیک ہے تو بہتر ہے آپ کے اگر کسی شہر میں یا گاؤں میں نہیں آویلیبل تو آپ نہ خود جا کے باجرہ لے کے جا گئے یہ مسالے والے ہوتے ہیں ان سے پسوا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا انہیں کہنا ہے کہ آٹا بنا دیں باجرے کا یہ صحیح آٹا بنا ہوئے ہیں یہ صحیح پہ اور لوگ یوز کرتے ہیں ادھر تو ہمارے ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے ہر دکان پر تو اس میں باجرے کا آٹا ہے دودھ ہے تھوڑا سا اور تین دانے یہ کالی میرچ کے میرے آتمی پکڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب میں طریقہ کار بتاتا ہوں آپ کو کرنا کس طرح ہے بنانا کس طرح ہے چلے پہلے طریقہ کار دیکھتے ہیں کس طرح بنانا ہے پھر باقی سوال جو ہے وہ ساتھ بھائی سے کر لیں گے اور آپ کو جنسانہ ان کا ویٹس ایپ نمبر بھی دے دیں گے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے اور سبسکرائب کر دیں تو چلے پھر میں اپنی ڈیوٹی پہ جاتا ہوں آپ اپنی ڈیوٹی پہ لگ جائیں ٹھیک ہے اچھا جی سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے یہ کالی مرچ ہے میرے آت میں ٹھیک ہے کالی مرچ کے یہ تین دانے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے اس کا نہ پاودر بنا لیا ہے کالی مرچ کا ٹھیک ہو گیا تو اس کا یہ میں نے تین تین لینے اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے یہ ایک مرگے کی خوراک ہے اگر دو بھی لے لیں دانے بڑے ہیں دو بھی تو اس کا مقصد میں بتا دوں گا آپ کو بھی یہ ہے جی باجرے کا آٹا ٹھیک ہو گیا اور یہ ہے دودھ ٹھیک ہے دودھ چاہے آپ ڈبے والا وہ یوز کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ جو کالی مرچ ہے نا پی سی ہوئی ہے تین دانے میں نے پی سیں یہ میں اس دودھ میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے تو دودھ میں ڈال دوں گا یہ پھیل جائے اس میں اور یہ اب باجرے کا آٹا ہے اور یہ دودھ کالی مرچ ٹھیک ہے یہ میں اس میں ڈالوں گا سارا یہ تقریباً آدھی پیالی بھی نہیں ہے شاید ٹھیک ہے تو اب یہ میں اس کو گون دوں گا آٹے کو جس طرح آپ پانی میں آٹا گونتے ہیں نا ٹھیک ہے گندم کا آٹا تو ابھی کافی سارے لوگ پوچھیں گے گندم کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں تو تجربہ میرا اسی پہ ہے ٹھیک ہے اور یہ کامیاب ہے آپ نے جو ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا نا باجرے کا آٹا تو آپ نے باجرے کا ہی آٹا یوز کرنا ہے اور جب پہلے یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس پہ تو کافی لوگوں کو ریزلٹ ملے ہیں انہوں نے قیدہ مجھے میسیج فون کر کے بتایا جی واقعی ویٹ بڑھا ہے پرندوں کا اگر آپ کا جو پرندہ سوکڑے میں ہیں تو اس حالت میں بھی آپ نے یہ باجرے کا آٹا ہی دیں ٹھیک ہے سوکڑے والے پرندے کو بھی آپ نے سخت چیز کوئی نہیں دینی ٹھیک ہے کوشش کرنی ہے یہ باجرے کا آٹا دینا ہے تو اب یہ میں ساتھ سا یہ گون رہوں اور ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ جو میں نے کالی مرچ ڈالی ہے اس کا مقصد لوگ پوچھیں گے کہ کیا ہے تو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نا ریشہ نہیں ہوتا ہونے دیتی کیونکہ دودھ جو ہے نا وہ پرندے کو نا ریشہ پیدا کر گیا تو آپ نے جو ہے نا کالی مرچ کا اس لیے استعمال کرنا ہے ایک تو آزمے میں کام کرے گی اور دوسری با یہ ریشہ نہیں ہونے دے گی ٹھیک ہے تو اور گوندنا اس کو اس طرح ہے کہ یہ جو ہے نا آٹا آت پہ چپ کے نا کیونکہ آت پہ چپ کے نا تاکہ وہ ایزی لی جو ہے نا مرگا کھا لے کچھ پرندے تو خود کھائیں گے تو کچھ نہیں کھائیں گے ان کو آپ تھوڑا سا پکڑ کے کھلائیں تو ڈیلی عادت ڈالیں عادت آپ مرگے کو کھانے کی کس طرح پڑتی ہے فرض کریں کسی کا مرگا اگر دانہ نہیں کھاتا کافی سارے لوگوں کے یہ بھی سوال تھے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک دن دانہ رکھنا ہے اور ایک ٹائم رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر اس نے دو چار بھی کھا لیے بڑے ہیں ٹھیک ہے دو چار دانے بھی کھا لیے بڑے ہیں اگر وہ نیز سے زیادہ کھا رہا نہ آپ نے اٹھا لینا ہے اگلے دن پھر اسی ٹائم اتنا دانہ رکھنا ہے تھوڑا سا زیادہ کھائے گا نہیں کھاتا چھوڑ دیں تیسرے دن وہ خود با خود کھائے گا تو آٹھا بھی دینے کا یہی طریقہ ہے ایک دن دیں گے نا اگر آٹھے پہ آپ چاہتے ہیں کہ آٹھے پہ لگ جائے پرندہ کسی طرح تو آپ نے ایک دن دینے نہیں کھاتا نا اگر آپ کہتے ہیں خود نہیں کھلانا یہ خود کھائے ہم آج سے پکڑ کے نہیں کھلا سکتے تو آپ نا ایک دن دیں اگلے دن نہیں تو تیسرے دن لازمی کھائے گا یہ جانور کو نا جو ہے نا طریقہ ہوتا ہے دانہ کھلانے کا یا آٹھا کوئی بھی چیز پہ ہلانے کا ٹھیک ہے دو تین دن بھوکا رہے گا نا تو وہ پتھر بھی کھائے گا صحیح ہو گیا تو یہ دیکھیں جی آٹھا اب ہو گیا صحیح گوندا گیا تو اب یہ جو ہے نا کھلانا کتنا ہے یہ اتنا اتنا دانہ اس طرح گولی بنا کے ٹھیک ہے یہ توڑا یہ اتنی اتنی گولی ٹھیک ہے دو دو تین تین گولیاں کر کے کھلائیں گے جب گلے سے اتر جائے تو پھر اگلی گلہ ہے آرام رام سے کھلانا ہے ضروری نہیں ہے وہ پھر کسی کسی گردن میں پھسا رہا تو پھسا ہی رہتا ہے وہ پھر نکلتا نہیں ہے تو کوشش کرنا ہے آرام رام سے کھلانا ہے تو یہ بجرے کے آٹے کا نسکہ ہے یہ انشاءاللہ ازمائے بڑا کمیاب ہے اور یہ ویٹ بڑھانے کے کام آتا ہے چار مہینے سے جو اوپر ہوگا پرندہ اس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آلریڈی ایوی ہیں ان کو نہ دیں وہ مزید ایوی ہوگی ہیں یہ آپ دیں دس پنرہ دن بھی دیں ایرزلٹ آ جائے گا لیکن کوشش کریں مینہ پورا دیں مینہ دیں گے جانور جو انہا سردیوں میں جانور اپنی برائی پوری کار لے گا ٹھیک ہے بڑی یہ بھی خوراگ گرم ہے اور کمزور پرندہ صحیح بالکل ایکٹیو ہو جاتا ہے ایک مردہ پھر دوستوں کو بتا دیں کہ یہ جنسہ چار مہینے سے اوپر چار مہینے سے اوپر جو بھی ہوگا مہینے تک آپ کھلا سکتے ہیں سردیوں میں آپ نے کھلانا ہے اور یہ کتنی مقدار کتنے پرندوں کے لیے یہ میرے حال سے اگر چار مہینے کے ہیں چوزے تو وہ چار یا چھے مہینے کے تو تین چوزے یا چار چوزے رام سے کھا لیں گے ٹھیک ہے اور اگر بڑا مرگ ہے نا تو دو بڑے مرگوں کے لیے اور یہ اگر وہ زیادہ جتنا کھاتے ہیں نا وہ بھی بڑا ہے باقی بیشہ انڈے دینے والی مرگی کو نہیں دینا انڈے دینے والی وہ چربی کر جائے گی صحیح ہے نا اچھا دوستو بھائیوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سمجھ بھی آئی ہوگی تو یہ کچھ سوال میں نے اس لیے پوچھے ہیں کہ دوست بھائی جو ہے کمیٹس میں سوال پوچھنا شروع کرتے تھے اور کمیٹس میں سب کے جواب دینا اور ڈیٹیلز میں جواب دینا بہت مشکل کام ہے تو اس لیے ہم سوال اس لیے پوچھ رہے ہیں تو باقی یہ ہے کہ سعاد بھائی اپنا ورڈس ایپ نمبر شیئر کر دیں جی زیرو تھری زیرو ون ایٹ ٹو ون ڈبل اٹ فور ایٹ ٹھیک ہے کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہوئی کوئی بھی ایڈوائس چاہیے ہوئی اپ ڈیٹس انفو چاہیے ہوئی تو آپ ساتھ بھائی کو ورڈس ایپ کر سکتا ہے صرف میسج کرنا ہے کال وغیرہ اٹنڈی ہوگی ٹھیک ہو گیا تو اجازت لیتے ویڈیو کو لائک و شیئر بھی کر دیں چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکم پر بھی کلک کر دیں تو اللہ حافظ اللہ حافظ